باپ اور بیٹے اور حکدس کے نام میں آمین ہمارے لیے آج کی تلاوت احبار کی دوسری کتاب میں سے اس کا چھتیسویں باپ چودویں آیت سے سولویں آیت اور انیسویں آیت سے تئیسویں آیت تک ان دنوں کہنوں کے تمام رئیس بھی اور لوگ غیر قوموں کی تمام مکروہات کے مطابق بے وفائی کرنے میں بھڑ گئے اور خداوند کے گھر کو جو اس نے ہیرشلم میں مقدس کیا تھا ناپاک کیا تو خداوند ان کے باپ دادا کا خودا اپنے پیغمبروں کی زبان سے بھیجتا رہا صبح صویرے ہی بھیجا کیونکہ وہ اپنے قوم پر اور اپنے مسکن پر مہربان تھا پر انہوں نے خدا کے پیغمبروں پر تھرٹھا کیا اور اس کی کلام کی حکارت کی اور اس کے نبیوں پر ہسے یہاں تک کہ خداوند کا غزب اپنی قوم پر بھڑکا اور کوئی چارہ نہ رہا اور اور خدا کے گھر کو جلا دیا گیا اور یرشلم کی دیوار کو گرا دیا گیا اور اس کی سارے محلوں کو آگ سے جلا دیا گیا اس کی سب قیمتی چیزیں تلف کی گئیں اور جو تلوار سے بچ گئے ان کو خداوند نے بابل میں جلاوتن کیا جہاں وہ کلدانیوں کے بادشاہ اور اس کے بیٹوں کے غلام ہو کر رہے جب تک کہ فارس کی سلطنت شروع نہ ہوئی تاکہ خداوند کا کلام جو ارمیہ نبی کی زبان سے کہا گیا تھا پورا ہو جب تک کہ زمین اپنے ثبتوں کو پورا نہ کرے کیونکہ ویرانی کے تمام دنوں میں اس نے ثبت منایا جب تک کہ ستر برس برے نہ ہوئے مگر شاہ فارس قورش کے پہلے سال میں خداوند کی روح نے اس کے دل کو ابھارا تو اس نے اپنی تمام مملکت میں منادی کروائی اور تحریر کر کے یوں کہا کہ شاہ فارس قورش یوں فرماتا ہے کہ خداوند آسمان کے خدا نے زمین کے تمام ممالک مجھے عطا کیے ہیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے ایک گھر یہودہ کے یرشلم میں بناوں پس تمہارے درمیان اس کی ساری قوم میں سے جو کوئی ہے خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہو اور وہ روانہ ہو جائے کلام یکدس کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو موسیقی 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 موسیقی